ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل سنین سلام دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی آئی وائی کے بارے تو دوستو پہلے میں نے ڈی آئی وائی کے اوپر بہت سی ویڈیو بنا رکھی ہے جو میرے پاس بیسٹ پلاسٹک کی بوتل ہے اس سے میں کوئی ہنگنگ پورٹ بنا لیتا ہوں یا ویسے ہی کوئی پورٹ پلانٹس کے لیے بنا لیتا ہوں تو اس بار بھی میں بیسٹ پلاسٹک کی بوتل سے ہی پورٹ بناوں گا تو چلیے سب سے پہلے تو میں نے ایک دو لیٹر والی کھالی پلاسٹک کی بوتل لے لی ہے ابھی اس پہ میں کچھ اس طرح سے نشان لگاؤں گا پہلے میں اوپر کی طرف نشان لگاؤں گا پھر نیچے کی طرف دوستو میں اس بار ہنگنگ پورٹ بناوں گا پہلے ہی میں نے بہت سارے ہنگنگ پورٹ بنائے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور جو ویسٹ پلاسٹک کی بوتل ہے وہ تو ویسے ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی مگر ہم پورٹ بنا کر جہاں اسے ری سائیکل کر کے کسی بھی طریقے سے پلاسٹک کو ہم اپنے یوز میں لگا سکتے ہیں کیونکہ پلاسٹک ہمارے باتابرن کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہے تو چلیے کچھ اس طرح سے پہلے میں اوپر کی طرف اور پھر نیچے کی طرف نشان لگاؤں گا دوستو پہلے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا بنانا چاہتا ہوں جب میں نشان لگا کر اس بوتل کو کار لوں گا تو آپ کو تھوڑا سمجھ آئے گا اور اس کے بعد جب میں اس کو پینٹ کروں گا تو آپ کو بالکل پتا چل جائے گا کہ اس بوتل کے اوپر کون سا ڈیزائن بنا ہے تو چلیے سب سے پہلے تو میں کچھ ہسٹری سے اس کے اوپر نشان لگاؤں گا اس کے بعد سکیل کی مدد سے اس پر لمبے نشان لگاؤں گا اس کے چار نشان لگاؤں گا سکیل کی مدد سے میں سارے نشان لگاؤں گا تو دوستو میں نے پہلے بھی ڈی آئی وائی بنا رکھے ہیں چاہو تو آپ میرے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو میں اس کے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا چاہو تو آپ دیکھ سکتے ہو چلیے نشان لگا لیتے ہیں کچھ اس طرح سے سکیل کی مدد سے لمبائی میں تو یہ میرے چاروں نشان لگ چکے ہیں کچھ اس طرح کیسے ابھی میں نیچے کی طرح بھی ایک بوتل کے اوپر چکر بنا دوں گا دوستو یہ پلاسٹیک کو ری سائکل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے یہ دیکھئے ابھی پھر سے میں سکیل کی مدد سے اس پر بھی لمبے نشان لگا دوں گا دوستو اس وار ویڈیو کچھ لمبی ہونے جا رہی ہے کیونکہ تھوڑا یہ ڈیزائن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس لیے ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہوگی اگر میں شارٹ میں دکھاؤں گا تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں لگے گا کہ آپ کو بوتل پہ کیسے نشان لگانے ہیں اور کس طرح سے کٹ کرنا ہے تو اس لیے میں ڈیٹیل میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ دیکھئے بوتل پہ اب نشان لگ چکے ہیں ابھی اس کو تھوڑا گلائی میں کر دیتے ہیں تاکہ جو اس کا ڈیزائن ہے وہ اچھی طرح سے نکھر کے آئے ابھی میں اسی کے ڈھکن کا استعمال کروں گا شیب کو تھوڑا گلائی دینے میں تو جتنے بھی ہم نے لائنے لگائیں ہیں اس کی سائٹ پہ ہم گلائی میں اس کو شیب دے رہیں گے اور بعد میں کٹنے پہ یہ بہت اور بھی اچھا لگے گا تو چلیئے یہ سارے میں نشان لگا دیتا ہوں یہ اوپر نیچے دونوں جو ہم نے لائنے لگائیں ہیں ان سبی کے سائٹوں پہ نشان لگا دیتا ہوں آپ چاہو تو اس کو چورس بھی رکھ سکتے ہو مگر میں اس کو گلائی میں شیب دے رہا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے پہلے تو میں نے اوپر سارے شیب دے دیا تھا اب نیچے بھی اس کو گلائی میں شیب دے رہا ہوں یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ نشان بنیں گے نیچے کی طرف بھی میں نشان لگا دیتا ہوں تو یہ سارے نشان آلموسٹ میرے لگ چکے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بھی لگا دیتا ہوں تو چلیئے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ہماری بوتل دیکھے گی ابھی ہمیں بیچ میں سے اس کو کاٹنا ہے اور ہمارے ہینگنگ پوٹ کو شیب دینی ہے تو چلیئے یہ کچھ اس طرح سے بیچ سے کاٹ دوں گا میں جو کاٹا حصہ ہے وہ بیسٹی ہے کچھ اس طرح سے ہم کاٹ دیں گے یہ اوپر والے حصے کی ابھی میں کٹنگ کر رہا ہوں ساری نیچے والے حصے کی کٹنگ کر رہا ہوں یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے آپ کو کاٹ کرنا ہے دیان رکھئے کہ آپ کو بوتل نہیں کٹ کر دیں یہاں سے تھوڑا لائن کے پاس سے تھوڑا ہمیں جگہ چھوڑ کے کٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم لائن کے اوپر سے کاٹ دیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا نیچے والا حصہ بلکل ویسٹ ہو جائے گا جب میں اس بوتل کے پورے ویسٹیسے کو کاٹ دوں گا تب آپ کو ڈیزائن کا پتہ چل جائے گا کہ بوتل کے اوپر کون سا ڈیزائن بن رہا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے بیچ کا ویسٹ حصہ نکال دیا ہے اسی طرح چاروں پیس کو ہم اندر سے نکال دیں گے یہ دیکھئے چوتھا بھی میں نکال دیتا ہوں یہ چوتھا بھی نکال گیا یہ کچھ اس طرح سے بعد میں دیکھے گا ابھی میں اس کے اوپر والے حصے کو بھی کٹ کروں گا کچھ اس طرح سے دوستو آپ چاہو تو کوئی بھی اپنی اس بوتل کو ڈیزائن دے سکتے ہیں اپنے دماغ کی مدد سے کوئی بھی ڈیزائن سوچ کے اپنی مرجی کا ہنگن پارڈ بنا سکتے ہو تو یہ میں اوپر والے حصے وہ بھی نکال کے الگ کر دیتا ہوں تو میں دیان رکھوں گا کہیں بوتل ہی نہ کٹ جائے تو یہ والا بھی حصہ میں نے آل موس نکال ہی دیا ہے تو دیکھئے کچھ تو یہ دیکھئے یہ بھی میں نے نکال دیا ہے کسی طرح میں یہ چار حصے سائیڈوں سے نکال دوں گا تو یہ چوتھا بھی میں کٹ دیتا ہوں چلیے بعد میں یہ بوتل کچھ اس طرح سے دکھے گی ابھی میں جو مارکر کی مدد سے اس کے اوپر نشان بنائے ہیں وہ بھی مٹا دوں گا تو یہ میں نے نشان بھی مٹا دیئے ہیں تو ابھی اس میں میں آپ کو پینٹ کر کے دکھاؤں گا کہ بوتل جو پوٹ ہاں ہمارا کیسا بنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر پینٹ بھی کر دیا ہے ابھی یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ابھی ہم اس میں جو ڈرینیز کے لیے ہول ہیں وہ بنائیں گے اور جس سے ہم ہینگ کریں گے وہ رسی ڈاونے کے لیے اس کے اوپر ہول بنائیں گے تو سب سے پہلے میں ہم ڈھکن میں ہول کر دیں گے یہ نیچے کی طرف رہے گا اسی میں سے جو ویسٹ پانی ہے جو ہم پلانڈ کو دیں گے وہ نکل جائے گا تو اس میں بہت سارے شید کر دوں گا تاکہ اس میں پانی رکنے کے لیے جگہ نہ رہیں گے اور اب اوپر نیچے والی طرف میں دو شید نکال دوں گا اسی پر ہم رسی کو ہینگ کرنے کے لیے باندھیں گے تو اس میں دو شید کر دیں گے بہت ہے ہمارے لیے یہ ہم نے دو شید کر دیئے ہیں تو اب میں اس میں رسی ڈال کر آپ کو ہینگ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے مٹی ڈالنے کے بعد رسی ڈالنے کے بعد لگے گی تو چلیے اس میں اب ہم پلانڈ لگا کے دکھاتے ہیں تو یہ رہے اس میں پلانڈ جب یہ اس میں پلانڈ لیں گے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لائک ہوگا تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا تینکیو